بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو جو میری کلیکشن میں آٹھ بینک نوٹ ہیں اخوانستان کے جنہیں افغانی یعنی اخوانستان کی کرنسی کو افغانی بولا جاتا ہے تو یہ آٹھ مختلف قسم کے بینک نوٹ ہیں جو ہمارے ایک دوست ہیں لڑکانہ میں عباس علی صاحب انہوں نے مجھے یہ ان کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں تو ابھی میں آپ کو ان نوٹوں کے مطلق کچھ بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ میرے پر جو سب سے چھوٹی مالیت کا نوٹ ہے دس افغانی یہ آپ دیکھئے دس افغانی یہ نوٹ جو ہے 1979 سے 1993 تک جو ہے وہ اخوانستان میں استعمال میں آیا آتا رہا ہے اگر اس کے یہ ریورس سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس پہ کوئی ایک پہاڑ ہیں پہاڑوں کے درمیان میں ایک روڈ ہے ایک راستہ ہے وہ جو نظر آ رہا ہے یہ دوسرا نوٹ ہے جس کی مالیت 20 افغانی ہے یہ 1979 میں یعنی پہلی بار شائع ہوا تھا یہ فرنٹ سائیڈ پہ سیل ہے اور اس کی ریورس سائیڈ پہ کوئی ماؤنٹنگز پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے درمیان میں کوئی گاؤں ہیں ہمارتے ہیں وہ نظر آ دیں ہیں یہ پچاس افغانی کا نوٹ ہے اس کے اوپر فرنٹ سائیڈ کے اوپر دیکھئے یہ ایک سیل موجود ہے جو ان کی افیشل ہے اور اس کا جو ریورس سائیڈ ہے بیک سائیڈ ہے اس پہ یہ ایک امارت موجود ہے جس کو دارالامن پیلس یا محل کہا جاتا ہے یعنی امن کا محل یہ قابل میں واقع ہے اس کی تصویر جو ہے وہ پچاس افغانی کے بیک سائیڈ پہ موجود ہے یہ جو نوٹ ہے سو افغانی مالیت کا ہے اس کے آپ فرنٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ایک کسان ہے جو کھیتوں میں کام کر رہا ہے اور اس کے اوپر یہ افغانیستان کی سیل دابینک افغانیستان لکھا ہوئے ہیں جبکہ اس کی ریورس سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو کسی ڈیم کی تصویر ہے جو کہ ہارٹرو الیکٹرک ڈیم ہے افغانیستان میں کسی جگہ پہ موجود ہے جو میرے افغانیستان کے دوست ہیں کارنڈلی مجھے بتائیے گا کہ یہ ڈیم کون سے شہر میں واقع ہے بہت شکریہ یہ جو نوٹ ہے یہ ہے پانچ سو افغانی کا اس کے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ پہ گھوڑوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ کھلاڑی ہیں یہ ایک خاص ان کی گیم ہوتی ہے جو کہ گھوڑوں کے اوپر چڑھ کے کھیلی جاتی ہے جسے برس کشی گیم کہا جاتا ہے یہ اس کو انہوں نے ڈیپکٹ کیا ہے ان کے کلچر ان کی ثقافت کا یہ حصہ ہے گھوڑ سواری بھی ہوتی ہے اور گہم بھی ہوتی ہے جبکہ اس کی جو ریورس سائیڈ ہے اگر اس کے اوپر دیکھیں تو یہ کلے کی تصویر ہے اور یہ ہے کلہ بالا حصار جس کی تصویر ہے یہ ساؤت آف اخوانستان میں اخوانستان کے ساؤت میں ملکہ سوری اخوانستان کابل اخوانستان کا جو کیپٹل سٹی ہے کابل اس کے ساؤت میں یہ واقعہ ہے کلہ بالا حصار یہ اس کی تصویر ہے تو یہ جو نوٹ ہے وہ پانچ سو افوانی کا ہے یہ نوٹ آپ دیکھئے یہ ایک ہزار افوانی کا ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں تو ایک مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد مزار شریف کا جاتا ہے یہاں دربار بھی ہے ایک شرائن جسے کہیں اور مسجد بھی ہے بہت ہی یعنی یہ خوبصورت مسجد اور دربار اس کے اوپر موجود ہے جبکہ اس کے ریورٹ سائٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو رائل گارڈن بھی مل رہا ہے اور ایک اس کے ساتھ ایک یہ محراب بنی ہوئی ہے جسے فتح کی محراب بھی کہا جاتا ہے تو یہ ایک ہزار افوانی کا نوٹ یہ اگر آپ دیکھیں تو پانچ ہزار افوانی کا بینک نوٹ ہے اور یہ بھی نائنٹین نائنٹی سری میں یہ نوٹ جو ہے وہ پہلی بار منظر عام پہ آیا تھا غالباً مجھے بتائیے گا اس کے بعد میں اگر کسی کو پتا ہو اس کے اوپر یہ فرنٹ سائٹ پہ ایک مسجد کی تصویر بننی ہوئی ہے یہ مسجد قابل میں قابل کش میں موجود ہے اور اس کو محراب پل خشتہی ماسک بھی کہا جاتا ہے یہ جو قابل ہے اس کی جو سب سے بڑی مسجد ہے یہ وہ مسجد ہے یہ اٹھارویں صدی میں یعنی اس کی تعمیر ہوئی تھی اور بعد میں کچھ اس کی بعد میں توسی بھی ہوتی رہی ہے تو یہ اس کی فرنٹ سائٹ ہے جبکہ اس کی جو پانچ ہزار افغانی کی بیک سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے احمد شاہ دورانی احمد شاہ دورانی کا جو ہے نا مقبرہ موجود ہے جو کہ جس نے کسی زمانے میں افغانستان کی اوپر حکومت کی تھی یہ آخری نوٹ دیکھئے دس ہزار افغانی مالیت کا نوٹ اس کے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد حیرات حیرات یا حیرت حیرت مجھے بتائیے گا جو میرے افغانستان کے دوست ہیں بھائی ہیں یہ بڑے پیارے بینک نوٹ افغانستان کے مسجد کی تصویر موجود ہے یہ مسجد جو ہے کوئی بارہ سو اسوی میں تعمیر ہوئی تھی گیاس الدین محمد شام غوری کے اہد میں تعمیر ہوئی تھی بعد میں اس کی توسی بھی ہوتی رہی ہے ابھی یہ بہت خوبصورت مسجد ہے افغانستان کی جو بہترین خوبصورت مساجد ہیں ان میں سے یہ جو حیرت کی مسجد ہے جبکہ ہم اس کو جب پلٹ کے دیکھتے ہیں اس کی بیک سائٹ کے اوپر جو ہزار اخوانی ہے آپ کو نظر آئے گا زلہ حلمد میں واقعہ لشکرگاہ کے مقام کے اوپر ایک قلعہ ہے قلعہ پست یہ اس کی تصویر ہے یہ قلعہ تین ہزار سال قرآنہ قلعہ ہے اور یہ قلعہ کے جو رکبہ ہے وہ دس کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوئے اور یہ جو محراب ہے یعنی یہ قلعہ کی انٹرنس ہے جس کی تصویر جو ہے یہ دس ہزار اخوانی کے نوٹ کے اوپر موجود ہے تو یہ کچھ اخوانستان کے بینک نوٹ تھے میرے پاس یہ اخوانی دوست مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ نوٹ آج بھی رائج ہیں یا ان میں کوئی ابھی تبدیلیاں آگئی ہیں تو اگر نئے نوٹ ہیں تو انشاءاللہ وہ مجھے ملیں گے تو اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا بہت شکریہ تینکیو ایمیچ فر واشنگ دس ویڈیو